آج بگر موجود اسٹرمیل رجل ایچوک پر جو ارسا دراز سے خستہالی کا شکار ہے دوہزار آٹھ میں روڈشٹرک گورنمنٹ تھی اور اس چنیورٹ صاحب سے ان کی ذاتی دلچسپی کیونی سے اس روڈ کو تعمید تو کر دیا گیا مگر آئی تو اس تک اس روڈ کو نہ ہی دیکھ بال کی گئی نہ انڈیسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہی ہمارے جو لیگی ایم این ایم پی ایس ان کی طرف سے اس کیونی سے روڈ آج خستہالی کا شکار ہے آئی روز اس روڈ پر ایکسیڈنٹ کی تعداد میں بھی اضافت دیکھنے کا ملتا ہے اور خاص طور پر میرے مستہ یہ ہے کہ اس روڈ پر کبھی گلتی سے گر بارش ہو جائے تو وہ بارش جو ہے وہ زحمت کی جگہ زحمت بن جاتی ہے آئیے ہمارے سے شہر ہی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں سوالہ سنگ کیا رہا ہے جی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ روڈ دوزار آٹھ میں ڈی سی صاحب لڑکیوں کو آئی سکول موجود ہے اگر یہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہو جائے لوگوں کو بہت سے مشکلات کے سامنے اور خاص کر بچیوں کو یہاں پر گزرنے میں دشواری پیش آتی ہے ہمارے ہی دلے انتظامی ہے اور حکومت نماندران سے گزارش ہے کہ اس روڈ کو جل سے جل مکمل کیا جائے یہاں پر آدھ ساتھ کا بھی سبب بان رہا ہے یہ روڈ تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے آدھے روڈ تعاویل ہو چکا ہے پیپل چوک تک کریباً ایک کلومیٹر کا ٹوٹا ہے ہماری حکومتی نماندران سے گزارش ہے کیسے بجٹ میں اس کا بجٹ رکھ کر اس ٹوڑ روڈ کا مکمل کیا جائے شہری موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ روڈ ہے تقریباً ایک کلومیٹر کا جو ہے وہ روڈ بڑھتا ہے جل سے جل سے جل سے ہے اس روڈ کی تعمیر کو بھی یقینی بنائے جو ساتھ ساتھ جو میل ایشو ہے سیوریج کا بہت بڑا جو ایشو ہے جس کے بائے سے یہاں پر اگر بارش آ جائے تو پانی شہر رکھ جاتا ہے اور شہری بہت زیادہ اس سے پریشان ہوتے ہیں کیامرامین ٹیم کے ساتھ محرم درمانت عائشی سیال سپیشل ٹی بی چنیوز